Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri سپیشلی جنگ جمل سے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ان کے درمیان جو خط و کتابت کا معاملہ پیش آیا جنگ جمل سے پہلے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں ایک خط لکھا تھا وہ معاملہ بھی پیش آیا اس کو ویسے تو تاریخ کی بہت ساری کتابوں میں جمع کیا گیا ہے لیکن جس کتاب سے آج میں استفادہ حاصل کر رہا ہوں وہ ہے علامہ علی ابن برحان الدین حلبی کی سیرہ حلبیہ اس کی جلدنبر چھے میں حالکہ یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کتاب ہے لیکن آپ نے اس میں اور دیگر واقعات بھی جمع فرمائے ہیں تو بہرحال جب حضرت طلحہ حضرت زبیر اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ یہ مکہ سے چل کر بسرہ پہنچ گئے اور وہاں ان کے لشکر اور بسرے والوں کے درمیان زبردس اور خون ریز جنگ ہوئی کیونکہ وہاں پہنچنے پر ان میں پھوٹ پڑ گئی ایک فرقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا تو ایک خلاف بھی تھا حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی طرف سے اعلان کرایا گیا کہ جس شخص کے پاس بھی ان لوگوں میں سے کوئی آدمی ہو جنہوں نے مدینہ میں خون ریزی کی تھی وہ سے ہمارے پاس لے کر اب یہ واقعہ کب آیا پیش یہ واقعہ پیش آیا یہ جو بسرہ میں جو بڑی زبردس جنگ ہوئی اس میں بسرے والوں کی شکست کے بعد حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کا یہ اعلان ہمیں ملتا ہے تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے اپنی طرف سے جو کر سکتے تھے انہوں نے ان باغیوں کو جنہوں نے مدینہ کی حرمت کو پامال کیا اور حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ان سے بدلہ لیا اور وہ لوگ ان کے پاس لائے گئے اور کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ ان لوگوں کو کتے کی طرح کھینچ کر لائے گیا اور ان کی تعداد چھ سو تھی ان سب کو قتل کر دیا گیا ان بسرے والوں میں سے صرف ایک شخص جس کا نام حرقوس ابن زہیر تھا یہ جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا ادھر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے شام والوں کو اس مضمون کا مراسلہ بھی لکھ کر بھیجا کہ ہم لوگ خون ریزی اور جنگ و جدال ختم کرنے کے لئے نکلے ہیں تو یہ بات بڑی زبردست ہے واضح رہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے بارے میں مغالطہ ہو جاتا ہے یاد رکھنا حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان دو دس لوگوں میں سے ہیں جنہیں جنت کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر السابقون الاولون میں سے ہیں وہ لوگ جو شروع شروع کے زمانے میں اسلام لے کر آئے تھے اور یہ بھی یاد رکھنا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن ہے آپ کی پھپی کے بیٹے ہیں اور اے اور اپنے والد کی طرف سے حضرت خدیزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر ابن عوام ابن خوائلت تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں یہ ذرا دھیان رکھنا کہ اگر ماں کی طرف حضرت عبد المطلب سے نصب ملتا ہے تو باپ کی طرف سے حضرت خدیزہ کے بھتیجے ہوتے ہیں تو بارال انہوں نے شام والوں کو بھی یہی مضمون لکھا کہ ہم خونیزی اور جنگ و جدال ختم کرنے کے لئے نکلے ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے اللہ کی کتاب کی حکومت قائم کرنا چنانچہ بسرے کے نیک اور اچھے لوگ ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں اور برے لوگ ہماری مخالفت پر بسرے والوں میں امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں میں سے صرف حرقوس ابن زہیر بچ کر نکل گیا ہے لیکن اگر اللہ نے چاہا تو اسے بھی پکڑ لیا جائے گا اور اسی مضمون کا خط حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے کوفے والوں کو بھی لکھا اور اسی مضمون کے خطوط یمامہ والوں کو بھی لکھے اور مدینے والوں کو بھی لکھے غرض پھر حضرت علی نے اپنے لشکر کے ساتھ بسرے کی طرف کوچھ کیا انہوں نے مکوفے والوں کو بھی لشکر کے ساتھ آملنے کے لیے کہلائیا وہ لوگ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آمل اس سے پہلے انہوں نے کچھ معاملات تیہ کیے جن کا ذکر جو ہے بڑا لمبا ہے بارال اس کے بعد دونوں لشکروں کا مقابلہ ایک طرف مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر اور دوسری طرف ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر اس مقابلے سے پہلے مولا علی رضی اللہ عنہ نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ انہما کے نام خط لکھے جب جس میں انہوں نے ان دونوں کو مقابلہ آرائی سے روکنے کی کوشش کی تھی اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ اما بعد تم دونوں کو معلوم ہے کہ میں لوگوں سے اپنی خلافت کی بیعت لینے پر اس وقت راضی ہوا جب مجھے اس کے لیے مجبور کیا گیا یعنی میں نے کوئی خلافت لینے کے لیے تگو دو نہیں کی لوگوں نے مجھے کہا اور پریشرائز کیا اور مجبور کیا اور تم دونوں ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے اپنی خوشی سے آ کر مجھ سے بیعت کی تھی اور مجھے اس کا پابند کیا اب اگر تم دونوں نے خلوص دل سے بیعت دی تھی تو اللہ کے سامنے توبہ کرو اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اسے چھوڑ کر لوٹاو جہاں تک تمہارا معاملہ ہے طلحہ تو تم شیخ المتاخرین ہو یعنی ان صحابہ میں اہم آدمی ہو جو دیر دیر میں مسلمان ہوئے اور تم زبیر ایک بڑے قریشی شہ سوار ہو اگر تم بیعت دینے سے پہلے میری خلافت کی مخالفت کرتے تو تمہارے لیے زیادہ گنجائش تھی بنسبت اس کے کہ تم لوگ اب مخالفت میں کھڑے ہو رہے ہو یعنی کہ بیعت کر چکے اور اب مخالفت کر رہے ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان دونوں کو خط لکھا کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی اس چیز کے حق میں نہیں تھے کہ دونوں مسلمانوں کے لشکروں کے درمیان کسی بھی ایک قسم کا معاملہ ہو اور حضرت طلع اور حضرت زبیر بھی یہ نہیں چاہتے تھے اس لئے انہوں نے جو خط لکھا نا کوفے والوں کو ایسا یہ شام والوں کو خط لکھا انہوں نے اور دیگر اور جمامہ والوں کو خط لکھا کوفے والوں کو لکھا مدینہ والوں کو لکھا یہی لکھا نا کہ ہم لوگ خوریزی اور جنگ و جدال ختم کرنے کے لیے نکلے ہیں ہمارا مقصد کتاب اللہ کی حکومت قائم کرنا ہے اس لیے وہ لوگ جنہوں نے مدینہ میں فساد کیا تھا ابتداء ان سے کی کہ ان کو تو ختم کرو نا یہ تو شر والے ایلیمنٹس ہیں یہ تو شر والے ایلیمنٹس ہیں اچھا مولا علی کررم اللہ وجہ نے اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام بھی خط بھیجا تھا جس میں آپ نے لکھا تھا کہ اممہ بعد آپ اپنے گھر کی چار دیواری سے نکل آئیں اور یہ سمجھ رہی ہیں کہ آپ مسلمانوں کے درمیان سلو اور مسالحت اور اصلاح کر رہی ہیں حضرت علی جانتے تھے کہ اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نکلی ہیں آپ اپنی دانست میں اپنی فہم میں یہی اس لیے نکلی تھیں کہ آپ اصلاح چاہتی تھیں حضرت علی اور حضرت زبیر بھی اصلاح کے لیے نکلے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان میں سے کسی کی نیت پر شک نہیں تھا تو بدبخت اور بے وخوف ہیں وہ لوگ جو آج چودہ سو سال کے بعد بیٹھ کے معاذ اللہ صحابہ کی نیتوں پر شک کرتے ہیں توبہ کرنی چاہیے ایسے لوگ ان کو کہ اپنی آتوں اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں اپنی زبانوں سے اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں اور کہنے کو کہتے ہیں کہ ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں حضرت علی کے چاہنے والے ہیں حضرت علی کا تو یہ روش تھی نہیں جو تم نے اختیار کر رکھی ہے دونوں نے اپنے خط میں بڑی وزاد سے لکھا ہے اور آپ اپنے خیال میں تو آپ بھی لوٹ آئیے اپنے گھر کی طرف تو بارحال اسی مضمون کا انہوں نے اممہ عشاء کو بھی خط لکھا جب حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو یہ خط ملا اور ان دونوں نے اس خط کو پڑھا تو احساس ہو گیا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ حق پر ہیں پھئی ہمارے پاس جب ہم اس مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں لوگ سب سے پہلے آ کر کمنٹ یہ کرتے ہیں پھئی مولا علی حق پر مولا علی حق پر ہیں اس پر تو دو رائے ہیں ہی نہیں جو اس بات سے اختلاف کرے اس کے ساتھ مسئلہ ہے لیکن کوئی اس معاملے کو صحیح طور پر بیان کرے اور آپ کے دلوں میں سے دماغوں میں سے صحابہ کی متعلق خیالات جو اگر کوئی پراغندہ پیدا ہو گئے انہیں چھانٹ کے علق کر دے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ مولا علی کو حق پر نہیں سمجھتا ہمارے ہاں کیا معاملہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی حق پر ہو تو دوسرا تو ناحق ہی ہوگا اللہ اکبر ایک عجیب طرز عمل ہے نا کبھی کبھی ایک معاملے میں دو رائے ہو جاتی ہیں دونوں صحیح ہوتی ہیں پر ایک زیادہ صحیح ہوتی ہے قرآن میں ہے حضرت دعود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ اٹھا کے دیکھ لو حضرت دعود نے ایک فیصلہ کیا حضرت سلیمان نے فیصلہ کیا دونوں فیصلے ٹھیک تھے پر سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ اسہ تھا زیادہ بہتر تھا تو کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے لیکن افسوس لوگ اپنی نادانستگی میں یا دانستگی میں جو سمجھ لیں جان بوچ کر یا انجان اس قسم کی غلطیاں کر بیٹھ سیں تو بارحل حضرت تلہہ اور حضرت زبیر اس بات کو سمجھ گئے اور اسی وقت حضرت تلہہ اور حضرت زبیر دونوں گھوڑوں پر بیٹھ کر مولا علی کے لشکر کی طرف روانہ ہوئے ادھر سے حضرت علی ان دونوں کی جانب چلے آخر دونوں فریق ایک دوسرے کے قریب پہنچے تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سے فرمایا خدا کی قسم تم لوگوں نے گھوڑے سواروں پیدلوں اور ہتیار بن لوگوں کا لشکر تیار کیا ہے لیکن تم خدا سے ڈرو اور مکہ کی اس دیوانی عورت جیسے مت بنو جس نے اپنا سوت کاتنے کے بعد اسے خود ہی نوچ کر ریزہ ریزہ کر ڈالا کیا تم اللہ کی راہ میں میرے بھائی نہ تھے کہ تم دونوں میرے خون کو حرام سمجھتے تھے اور میں تمہارے خون کو حرام سمجھتا تھا اللہ اکبر کیا خوبصورت بات کیا حضرت زبیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پھوپی کے بیٹے ہیں حضرت علی حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں اور حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں ان کی بہن ہیں حضرت صفیہ جن کے بیٹے حضرت زبیر ہیں تو بہرحال تو اب یہاں جو حضرت علی نے فرمایا کہ اس دیوانی عورت جیسے مت بنو اب اس کی پھر علماء نے تشریح بھی بیان کی ہے انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے جو دیوانی عورت کی مثال دی ہے یہ انہوں نے قرآن پاک کی مثال کو دورایا ہے جو سور نول میں آتی ہے اور تم اس عورت کے مشابہ مت بنو جس نے اپنا سوت کاتے پیچھے بوٹی بوٹی کر کے نوچ ڈالا اور اس پہ واقعہ ایک موجود ہے کہ اس آید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایک مثال دی ہے جو اہد و پیمان کر کے توڑ دیتے ہیں یعنی اہد کرتے ہیں اس عورت کی طرح جس نے سوت کاتا اور پھر خود ہی توڑ دیتے ہیں یعنی خود ہی جیسے اس عورت نے ریزہ ریزہ کر دیا یہ دراصل ایک سچا واقعہ ہے مکہ میں ایک عورت رہتی تھی جو خود ہی بڑی محنت سے سوت کاتا کرتی تھی اور جب وہ تیار کر لیتی تو خود اس کی روئی جو ہے وہ نوچ کر تویزہ ریزہ کر ڈالتی تھی لہٰذا جو شخص کسی کے ساتھ اہد و پیمان کر کے خود اسے تور ڈالے اس کی مثال بھی ایسی ہے علامہ ابن کسیر اس آیت کی تفسیر میں مسند امام احمد کی ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کا جو آپ نے آپ کے زمانے میں جب یزید کی خلافت کے اوپر سب جمع ہو گئے آپ کو تو پتہ ہے کہ جنگ ہوئی اور پھر جو بھی معاملہ ہوا اس کے بعد سب اس کی خلافت پر جمع ہو گئے تو پھر آپ نے کہا کہ اب جب لوگوں نے راضی ہونے کے بعد اس کو چھوڑنے کے لیے کوشش کرنا شروع کی تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے منع کیا آپ نے کہا کہ بھئی تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اہد و پیمان کیا ہے اور اب تم اہد و پیمان کر کے اس کو توڑتے ہو تو قیامت کے دن کیا مو دکھاؤ گے اللہ کو قیامت کے دن یاد رکھو میں نے حضور سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن ہر ایک غدار کے لیے ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور پھر اعلان کیا جائے گا کہ یہ شخص فلا ابن فلا کا غدار ہے سب سے بڑی غداری ہے کہ اللہ اور رسول کے نام پر کسی کو بیت دینے کے بعد اسے توڑ دیا جائے خبردار تم اس برائی سے بچنا اور اس بارے میں حدود کا خیال رکھنا ورنہ مجھ میں اور ایسے شخص میں جدائی ہے یعنی اس حدیث میں حضور نے اللہ کے حکم کے مطابق اس کی ہدایت فرمائی ہے کہ اپنے اہد و پیمان کا خیال کرنا اور اس پر قائم رہنا ضروری ہے چنانچہ اس جنگ کے موقع پر مولا علی رضی اللہ انہوں نے جب ان دونوں حضرات حضرت تلہہ اور حضرت زبیر سے ملاقات کی تو پہلا جملہ یہی فرمایا اور اسی آیت کو دہرایا کوئی جب اہد و پیمان کر چکا ہے آدمی تو پھر اس کو توڑ نہیں سکتے یا اہد نہ کر اب اس میں حضرت امام حسین کو نہ لے کے آ جانا کیونکہ امام حسین نے کوئی اہد و پیمان ابھی تک نہیں کیا تھا اور وہ انٹیریم پیریٹ تھا جس میں آپ ٹرائبل کر رہے تھے مکہ سے کوفہ کی طرف ابھی پورے ملک میں خلافت پر اہد و پیمان نہیں ہوئے تھے تو اب چیزوں کو ہمارے ہاں لوگوں کو گڑمٹ کرنے کا بڑا شوق ہے تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں حضرت طلحہ حضرت زبیر کے درمیان مقالمہ ہوا حضرت علی رضی اللہ انہوں نے ایک بڑا زبردست جملہ بولا حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو کہ عثمان کے حق میں جو بترین لوگ تھے اور جن سے حضرت عثمان تنگ تھے آج ان پر خدا نے دوسروں کو مسلط فرما دیا ہے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا بالحال سب صلحہ پر متفق ہو گئے متفق ہو گئے اور پھر یہ تیہ ہوا کہ حضرت عثمان کے قتل میں جن جن کا ہاتھ ہے اور دخل ہے ان میں سے ہر ایک کو قتل کر دیا جائے تو مولا علی اور حضرت طلح اور حضرت زبیر کے درمیان یہ بات بالکل تیہ تھی اور پھر دوروں فریقوں نے اسی فیصلے کے مطابق رات گزاری پھر جو لوگ خون عثمان کے بدلے لینے کے نام پر جنگ کرانا چاہتے تھے ان کو بیچینی شروع ہو گئی وہ ساری رات مشورے کرتے رہے آخر انہوں نے جنگ شروع کرنے کا فیصلہ کر دیا کہ صبح کو مو اندھیرے ہی انہوں نے ہتھیار لگائے اور جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ لشکر کے باقی لوگ میدان جنگ میں نکل آئے اور لڑنے کو تیار ہو گئے یہ دیکھ کر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر لوگوں کے سامنے آئے اور کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے اپنی سازش کے مطابق اس حرکت کو درست قرار دینے کے لیے کہا ہم پر علی کے لشکر نے شب خون مارا ہے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر سمجھ گئے کہ یہ وہ بدبخت ہیں جو لڑانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم تو یہ بات جان چکے ہیں کہ مولا علی نہ سمجھ نہیں ہے کہ خوریزی کرے اور مسلمانوں کے جان و مال کی حرمت کا باس نہ کرے دوسری طرف حضرت علی اپنے لوگوں کے سامنے کھڑے اور پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ کی لشکر نے شب خون مارا ہے فول علی نے کہا مجھے بات معلوم ہو چکی ہے کہ طلحہ اور زبیر نہ سمجھ نہیں ہیں کہ خوریزی کریں اور مسلمانوں کے جان و مال کی حرمت کا پاس نہ کریں مگر جب جنگ کے شولے بھڑک اٹھیں اور لوگوں کی تلواریں ایک دوسرے پر حملہ کر دیں تو پھر جنگ اٹھ پڑتی ہے اور نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حودج پر جو ہے وہ پھر زرہیں چڑھائیں تاکہ حضرت عم عائشہ محفوظ رہیں وہ آپ اپنے اوٹ پر ہی تھی ان کے گرد جنگ کا اتنا زور تھا کہ جو شخص بھی ان کے اوٹ کی مہار پکڑ کر کھڑا ہوتا وہ قتل ہوتا اسی دوران میں پھر حضرت تلہ بھی شہید ہو گئے اور ایک نامعلوم سم سے آنے والے تیر کی زد میں آ گئے کہا جاتا ہے کہ یہ تیر مروان ابن حکم نے چلایا اور یہ حضرت عائشہ کے لشکر کے ساتھ ہی تھا یعنی جس لشکر کے ساتھ خود حضرت تلہ آئے تھے اور اسی کے ساتھ پھر مروان بھی تھا جہاں تک حضرت زبیر کا تعلق ہے تو وہ ویدان جنگ سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر دی تھی حضرت تلہ کے بارے میں بھی اس طرح کے واقعہ آتا ہے کیونکہ یہ دونوں تو اس جنگ سے پہلے ہی دس بردار ہو گئے تھے میں نے آپ کو بتایا مولا علی سے ملاقات کے بعد یہ تو اچانک ایک دم ایک معاملہ شروع ہو گیا اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں ایک حضرت علی نے حضرت زبیر کو ایک اور بات یاد دلائی تھی جبکہ حضرت زبیر جو ہے وہ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ میدان جنگ سے جو ہٹ گئے کہ جنگ کے دوران مولا علی کا اور ان کا سامنا ہو گیا جب جنگ چھڑی تو بس دونوں طرف سے چھڑ گئی تو جب آمنہ سامنا ہوا میدان جنگ میں تو مولا علی نے ان سے فرمایا زبیر کیا تمہیں یاد ہے کہ ایک دفعہ حضور نے تم سے فرمایا تھا کہ تم مجھ سے یعنی علی سے جنگ کرو گے اور میرے مقابلے میں تم ٹھیک نہیں ہوگے حضرت علی کی یاد دہانی پر حضرت زبیر نے کہا کہ اگر یہ بات مجھے پہلے یاد آ جاتی تو نہ میں آپ سے جنگ کرتا اور نہ اس لڑائی کے لیے آتا لیکن اب لوٹنا بڑے آر اور شروندگی کی بات ہے تو مولا علی نے فرمایا آر کے ساتھ لوٹ جاؤ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم آر یعنی آگ اور جہنم کے ساتھ لوٹ ہو چنانچہ حضرت زبیر نے جنگ سے ہاتھ روک لیا اور میدان جنگ سے چلے گئے دوسری طرف تیروں کی کسرت سے حضرت عائشہ کا حودج ایسا لگتا تھا جیسے آپ سمجھے نا یہ ایک کیوتی سے ہی اس کو آپ کہتے ہیں اس کے وہ سارے کاٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جسم پر تو اسی وقت لوگوں نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو زخمی کر دیا اور جس سے بکر کو بھیجا کے اپنی بہن کی طرف جاؤ اور پھر بارحال وہ بڑی تفصیل سے معاملہ آیا اور پھر حضرت محمد بن ابی بکر اپنی بہن کے پاس گئے اور انہوں نے پوچھا کون اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کا بھائی محمد ہوں تو بارحال پھر حضرت محمد بن ابی بکر نے ان کے گرد ایک خیمہ نصب کر دیا اور اس کے بعد رات کے آخری حصے میں انہیں لے کر وہاں سے نکل کر بسرا چلے گئے اور وہاں پر صفیہ بنت حرس کے گھر میں انہیں ٹھہرا دیا اس وقت حضرت عائشہ بہت روئی اور کہنے لگیں کہ کاش میں آج کے دن سے بیس سال پہلے مر چکی ہوتی ادھر جب مولا علی نے اس جنگ میں کام آنے والے بے شمار مقتلین کو دیکھا تو انہوں نے بھی اس طرح کا جملہ کہا کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں مقتلین کی تعداد دس ہزار تھی اور بعض کہتے ہیں کہ تیرہ ہزار مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے اچھا اب اس سے ایک اور بڑی خوبصورت بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں خوبصورت بات کیونکہ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ و جھو بھی سمجھتے تھے جانتے تھے کہ اکثر لوگ جو اس مورکے میں کام آئے ہیں وہ اس لیے کہ وہ ایک بھگدڑ مجھ گئی اور چیزوں ان پر واضے نہیں تھی تو اس لیے حضرت علی نے دونوں فریقوں کے مقتلین کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کے بعد وہ بسرے میں داخل ہوئے وہ ایک مادہ خچر پر سوار تھے بسرے میں وہ سیدھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے گئے ان کے پاس پہنچ کر مولا علی نے انہیں سلام کیا اور ان کے پاس پیٹ گئے حضرت علی نے ام المومنین کے لیے تمام ضروریات کا انتظام کیا اور بسرہ کی ممتاز خواتین میں سے چالیس عورتوں کو حضرت عائشہ کے پاس حاضر رہنے اور ان کی حفاظت کرنے کا حکم کیا اب آپ دیکھیں رہے ان معاملات سے آپ کو پتا جلتا ہے کہ آپس میں صحابہ اکرام کے معاملات بڑے صاف تھے اور کسی کی نیت میں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا سب اصلاح ہی چاہتے تھے حضرت علی نے ان عورتوں کو حکم دیا کہ وہ ہمیشہ امامیں باندھیں اور تلواریں رکھیں اپنے پاس اور اس کو حمائل کیے رکھیں جو اس وقت قبی جنگی لباس بھی تھا حضرت علی نے ان عورتوں سے فرمایا کہ ان پر ہرگز یہ ظاہر مت ہونے دینا کہ تم عورتیں ہوں بلکہ مردوں کی طرح رہنا اور ذرا فاصلے سے ان کے گرد رہنا ان کے قریب ہرگز نہ جانا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ کے بھائی محمد بن عبی بکر سے کہا کہ وہ بھی حضرت عائشہ کے ساتھ جانے کے لئے تیار رہیں اور ایک روایت میں حضرت علی نے ام المومنین کے سگے بھائی حضرت عبد الرحبان بن عبی بکر کو ہدایت کی کہ وہ بزرگ صحابہ کی ایک جماعت سمیت امم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جانے کے لئے تیار رہیں تو آخر میں جب حضرت عائشہ کی واپسی کا دن آیا تو مولا علی ان کے پاس حاضر ہوئے حضرت علی کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ آئے تھے جو باہر ہی ٹھہرے گئے اس کے بعد ام المومنین باہر نکلین تو انہیں سب نے رخصت کیا اور امم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام آنے والوں کو الودا کہا پھر انہوں نے سب لوگوں سے فرمایا یہ الفاظ غور کرنا میرے بچوں میرے بچوں خدا کی قسم میرے اور علی کے درمیان کوئی پرانی دشمنی یا جھگڑا نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور ساس داماد کے درمیان تو معاملات ہوتے رہتے ہیں ہر گھر کی بات آپ نے اس طلب بھی نشاندہی فرمائے لیکن اس گرانی کے باوجود وہ میرے نزدیک نیک اور اچھے لوگوں میں سے ہیں اس پر حضرت علی نے فرمایا لوگوں خدا کی قسم یہ ٹھیک کہتی ہیں اور حقیقت یہی ہے میرے اور ان کے درمیان سے کتنا ہی اختلاف ہے دنیا اور آخرت میں یہ تمہارے نبی کی بیوی ہے اس کے بعد مولا علی تقریباً سات میل تک انہیں پہنچانے کے لیے گئے یہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدھا مکہ معظمہ پہنچی حج کیا حج کے بعد پھر مدینہ منورہ روانہ ہو گئی تو وہ بدبخت لوگ جو امہ عائشہ پر زبانوں کو دراز کرتے ہیں ارے مولا علی سے ہی کچھ سیکھ لو نام تو مولا علی کا لیتے ہو اور کام تم پتہ نہیں کن جیسے کرتے ہو اہلِ بیعت کے تو تمہارے کام ہی نہیں ہے تمہارے کام پتہ نہیں کس کے ہیں سمجھ نہیں آتا کون لوگ ہو تم لوگ اللہ ہدایت دے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں انہوں نے ساری زندگی نفرتیں ہی سنی ہے تو نفرتیں ہی بولیں گے انہوں نے کبھی حق سچ ان کو سلاو تو پھر آ کے یہ آئیں بائیں چھائیں کرتے ہیں فلا کتاب میں یہ لکھا ہے اور فلا کتاب میں یہ لکھا ہے ارے مشاجرات بین الصحابہ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں آلِ بیعت ہیں امہ عائشہ بھی آلِ بیعت ہیں مولا علی بھی آلِ بیعت ہیں لیکن تم اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت تباہ کرنے پر تلے ہوئے تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں سوائے اس کے کہ تمہیں بتائیں کہ حق کیا ہے سچ کیا ہے اور مشاجرات بین الصحابہ کے درمیان جو ہے تم نہ پھسو وہ تو وہ لوگ تھے جو کامیاب ہو گئے رضی اللہ عنہم وردو عنہم اپنی فکر کرو ہمارے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ الذین آمنوا عملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وطواسہو بالحق وطواسہو بالصبر اور صبر اور حق کے ساتھ جمع رہے یا اللہ الذین آمنوا عملوا الصالحات فلاہم مجرن غیر ممنون کہ ان کے لئے کبھی نہ ختم ہونے والا جرہ ہے لیکن پہلے نئے ایمان کے بعد نیک عمل تو کرو صحابہ کی برائی نیک عمل کب سے ہو گئی بھائی یہ تو شیوہ احل بیعت ہی نہیں ہے نہ شیوہ صحابہ ہے پتہ نہیں تم لوگوں کے شیوے ہوں گے تو ہوں گے لیکن احل بیعت کا طریقہ کار یہی نہیں ہے گھڑن تو باتیں کرتے رہتے ہیں ان کے پتہ نہیں دجلہ جیسے راوی ہے اور راوی جیسے ستلج ہے پتہ نہیں دریاؤں کے نام لے لے کے حدیثیں غلط بیان کرتے رہتے ہیں کہ راوی کہتا ہے راوی کا کون سا راوی کہتا ہے کون نام وہاں بھی ہے راوی کا کہ بس کہتا رہتا ہے اور بہتا رہتا ہے اللہ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری